بندے جان ساہب گنی سمجھ بید کتیب بولے کعبے میں کیا منی ٹے گا جبانی دنی جمال صورت دیکھے تھرنا ہے وے دمشے سے سہنس اکیس ہر دنکھ جانے تھے جاہے وے منی مارے گرب گافل بے مہر بے پیر وے دری کھانے پرت چوبا ہوت نہیں تک سیر وے سیاہی سفیدی تو رنگی نانا رنگ بسال وے نا پید تے پیدا کی آنکھ پیمال کرتنا باروے کش گانٹھ کھرچی مہرتو ساں خیر خوبی ہاتھ وے تنی کا برمان آیا تب کی آچالے ساتھ وے تاج بدجما بے نظر کام ڈلا کر خسم کی کان وے ربداس کی ارداس سن bowel کچھ حق حلال پشانے دوے سب جیوانوں پربودہ نام روپی صحتن پراپت کر کے امولک جنم سفل کرندا پاوروپ دیش بخشش کرتے ہن بند جان صاحب گنی سمجھ بیدکتے بھولے کعبے میں کیا منی بند جان صاحب گنی سمجھ بیدکتے بھولے کعبے میں کیا منی ہے بندے تو یہ جان کہ صاحب پرماتما سب تو بڑا تناڑ ہے اور جیڑا جیو اس پرماتما دا سمن کردہ ہے اس جیو دے پاس پربودہ نام روپی صحتن آ جاندہ ہے اور او تن جیو دے نال جاندہ ہے اے گل سمجھ بیدکتے بھولے سارے اے دستے ہن کے کعبے بچے پرماتما دے نام تو بینا خور کوئی بشیش ملی نہیں ہے پاور پرماتما دا نام ہے اس لئے پائی تو اس پربودہ سمن کر کے نام روپی تانپراپت کر کے تناڑ بانا جبانی دنی جمال صورت دیکھے تھر ناہے وے جوانی دا جوشے اے دنیا اور سندر صورت دیکھے تھر ناہے وے جوانی دنی جمال صورت دیکھے تھر ناہے وے جوانی دا جوشے اے دنیا اور سندر صورت دیکھے تھر ناہے وے جو دیکھ رہا ہے وہ سرین بڑا نہیں ہے اس لئے تُو پائی سواسواس اس پربودہ سمن کر دم ششے سہنس اکیس ہر دن کھ جانے تھے جاہے وے پائی اکی ہیار سی سو سواس ہر دن تیرے سواسا روپی کھ جانے جو کٹ رہا ہے اس لئے پائی تو سواسواس پربودہ سمن کر اپنا ملک جیوان سفل کر مانی مارے گرب گا پھل بے میرے بے پیرہ وے دری کھانے پرت چوبہ ہوت نہیں تک سیرہ وے مانی مارے گرب گافل بے میرے بے پیر بے دری کھانے پرت چوبہ ہوت نہیں تک سیر بے یہ پرمات مانو پلے ہوئے ہنکار بچ گرست مورک جیور تم بے رحم اور بے پیر باڑا ہوکے اپنے ملک جن نشفل گواریاں ہے اور دسان دواریاں باڑا تینوں اے امولک سریر پراپت ہویا ہے پائی تو پرمات مان کی تینے کردہ اور تو اس ملک جن نو بیارتھ گواہ رہا ہے سیاہی سفیدی ترنگی نانا رنگ ویسال بے نا پید تین پیدا کیا نا پیمال کرتنا بار بے شیاہین سفیدی ترنگی نانا رنگ ویسال بے نا پید تین پیدا کیا پیمال کرتنا بار بے پرمات مانے کالے چٹے پیڑے انے کا رنگاندہ اس سنسار بنایا ہویا ہے اور اس وے پرکاش پرماتمہ نے سنسار دی اتپتی کیتی ہے اور جیوانو اپنے پاس بلاؤن لگا پربو کدی بھی دے نہیں کردہ اس لئے پائی پتہ نہیں ہو پربو کدو تینوں باپس اس سنسار چو بلالوے اس لئے تو سواس سواس پربو دا سندن کر کچھو گاٹھ کھرچی مہر تو ساں خیر خوبی ہاتھ وے تنی کا پرمان آیا تب کیا چالے ساتھ وے کشھو گاٹھ کھرچی مہر توسا کھر خوبی ہاتھ وے تنی کا پرمان آیا تب کیا چالے ساتھ وے ہے جیوانو پرماتمہ نے تیرتے کرپا کر کے تینوں مولک جنم بخشش کیتا ہے اس لئے پائی تو اپنے اگے جانواستے پرماتمہ دے نام روپی تانوں کٹھا کر اور جو ان سمیں تیرے ہاتھ بچ ہوئے گا پاو تیرے نال جائے گا تنی کا پرمان آیا تب کیا چالے ساتھ وے جس وے لے تنی پرماتمہ دا بلاوا آ گیا اس وے لے تیرے نال کی چلے گا پاو خور تیرے نا کچھ بھی نہیں جانا تیرے نال کیبل پرماتمہ دا نام جانا ہے اس لئے پائی تو اپنے اگے خرچے باتے پرماتمہ دا نام روپی توسا تن اپنے گھٹھ بنلا وہ تیری سہتا کرے گا تاج بلجبہ بے نظر کم دلا کر خسم کی کانوے ربداس کی اردانس سن کچھ حق حلال پشانوے تاج بادجماں بے نظر کا مدلہ کر خسم کی کانوے روی داس کی اردا سنن کچھ حق حلال پشانوے پرماتمہ نو پلے ہوئے انے کمیور دلوالے جیب تو برا بھوڑنا تیا کے سواس سواس پربودہ سمرن کر پربودی پہچان کر اس پربودہ نام ہی تیرے نال جابے گا روی داس کی اردا سنن کچھ حلال پشان بے سطور بی داس مہاراجی فرمودین کی پائی میں تیرے گی بینتی کردہ ہاں تو میری گل نو سون تینوے امولک جنم پراپت ہویا ہے اس سنسار بے تو اپنے حق حلال نو پشان کے سواس سواس پربودہ سمرن کر تیرے امولک جنم سفل ہو جاوے گا سطور بی داس جی مہاراج سب جیوانوں پرماتمہ دا نام روپی تن کتر کر کے امولک جنم سفل کرندہ پابنو پدیش بخش کردے ہن جائے گردیب سطور بی دا نام روپی تن